موسیقی سال دو ہزار بائیس گزر گیا آج نئے سال دو ہزار تئیس میں ہم داخل ہو چکے ہیں تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں حکومت تو قائم ہو چکی ہے مگر پورے سال عوام کی مجموعی حالت تو بدترین مہنگائی معاشی اب طریقہ شکار رہی حکومتی ناکامیوں کی وجہ سے لوکوں کے حالات اب تر رہے دارالحکومم زفرہ باسے احوال کشمیر کے ایک نئے پرگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مہزبان عرفان اکرم بدلاؤ تو کچھ نہیں آیا یہ ضرور رہا کہ آزاد کشمیر میں مفت تعلیم اور حفظان سہت کے اصولوں کے معاملے میں حکومتی امداد کے لیے امام منتظر رہی ہم گزشتہ سال کو نئے سال میں ایک ہنسے سے تبدیلی سے پہچانتے ہیں اس کے علاوہ صرف یہ تبدیلی ہوگی کہ دیواروں پر لٹکے ہوئے کلینڈر آج ہم بدل دیں گے نئے ڈھائیریوں میں مصرفیات کے صفات کالے ہوں گے نئے گوشوارے بنیں گے اور بس آج کے پرگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان مسائل کی طرف توجہ مبذول کروائیں جو گزشتہ سال حکومت کی طرف سے رہیں اچھے سار سال دو ہزار بائیس گزر گیا ہے آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور آپ سینئر محسن منسٹر بھی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی حکومت کی کیا کارگردی رہی ہے دو ہزار بائیس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری حکومت جی چار اگست دو ہزار اکیس کو تشکیل پائی تھی اور ابھی اس لحاظ سے ڈیٹھ سال بھی پورا نہیں ہوا عمران کار صاحب نے آزاد کشمیر کا بجٹ بی سرف سے دون لی کے گومت سے اٹھائی سرف پہنچا دیا تھا ہمارا پروگرام تھا کہ ہم اٹھائیس عرب کے بجٹ کو دولمنٹ کے بجٹ کو پینتالیس عرب تک پہنچائیں گے لیکن عملی طور پر اس کو تمہارا بجٹ جو ہے وہ چھبیس عرب پر کب بنا دیئے گیا اس چھبیس عرب میں سے بھی ہمیں جو ہے وہ فیفٹی پسنٹ کٹ تریر کیے بغیر یعنی ہمیں پیسے کم آ رہے ہیں ساری کم ہی جو ہے وہ پیسے کی ویچے ہو رہی ہے کہ ہمیں اس طرح کی فرنس ملنی رہے ہیں جس طرح عمران کار صاحب نے مسلم لیگ نور کی گومت کو یہاں پہ دیئے تھے اب ہی اکتیس سمبر ہمارے چھے مینے پورے ہو جائیں گے اور میں ہمارے ڈیولمنٹ کے بجٹ کا ففٹی پسنٹ ملے ہی ہے ففٹی پسنٹ ملے ہی ہے اسی سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کارکری پر کتنا ناکوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اپنے حلقوں میں ہیلتھ کے والے سے سوشل سیکٹر کے والے سے انفرسکچر کے والے سے ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے والے سے اپنی مقدور برکوش کی ہے کہ مسلم کشمیر پر بھی اس کا ناکوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں ناکوشگوار اثرات مرتب ہوئے لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر کے میند کر کے اپنے وسائل کے اندر رہ کے ساتھ جمیر کے امام کو انشاءاللہ بے تصولیات فرام کرنے کی کوشش کریں گے جو وفاق کی طرف سے فنڈز ہیں وہ بروقت مہیا نہیں کیے گئے ان میں بھی کٹ لگایا گیا ہے جس کی وجہ صحیح یہاں پہ جو جاری ترقیاتی منصور ورجات ہیں وہ اس طرح پہی کا شکار ہیں جیسے کہ سی ایم ایچھ ہو گیا فلائی اوور سی ایم ایچھ فلائی اوور اس پہ بھی ابھی تک کام نہیں شروع سکتا کیا کہیں گے اس وقت آپ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کام واپک شروع ہو گیا ہے اور پھر بات آپ کی طرح ہے کمی فرز کی وجہ سے یعنی پیسے ہم نے اور سیکٹر سے پیسے کاٹ کے اس پر کیونکہ وہ شہر کے اہم ترین منصوب ہے ٹریفک کا بڑا دباؤ تھا سی ایم ایچھ ساتھ تھا یورسٹری ساتھ تھی نیلے روڈ ہے اور ہم نے کام اس کا شروع کرا دیا ہے اسی طرح شاہ سلطان پر ہی دیکھیں کہ اس پہ انشاءاللہ وہ اگلے تین چار مینے تک وہ کام مجھے لگتا ہے کہ تکمیل بھی ہو جائے گا واٹر سپلائی کا ایک بہت بڑا کروڑ روڈ پر کا منصوبہ آپ کا وہ تکمیل کے قریب ہے ہم نے اسی طرح ایک چیلہ بانڈی ایک نیا پل تجیز کیا ہے جو کلے کے ساتھ جائے جا کے جہاں پہ آپ کو ریت کے ڈیر نظر آتے ہیں وہاں پہ وہ پل ہے انفرسٹرکشن کو بچھتی ہے ہم یہ دیرے ہیں کہ ٹورسٹ آئے جب ٹورسٹ آتا ہے تو اپنے ساتھ پیسے لاتا ہے اور خوشالی بڑھتی ہے ہزار کشمیری قومت کو ایسے بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہائیڈل کے والے سے بھی اور ٹورسٹرک والے سے ان دو پہ مرا بہت زیادہ فاکس ہے دو ہزار تیس شروع ہو چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی حکومت کی کیا درجیات ہوں گی پاکستان میں جو حکومتوں کا جو وہاں پہ جو حساب ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جس طرح تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے لیے یہ آسان ہوگا الیکشن کے ذوا پاکستان میں کوئی چاہرہ نہیں ہے اگر پاکستان کی مشیرت کو آپ نے بچھانا ہے پاکستان کی ریاست کو آپ نے مضبوط کرنا ہے تو الیکشن آپ کو کرانے پڑیں گے جب بھی الیکشن کریں گے پیٹین والے ایسی دے کھینچان کے ایک وقت گزار رہے ہیں انہیں پتہ ہے جب بھی الیکشن کریں گے تو عمران خان کو دو تائی سے زیادہ اکثریت بھی لگی لیکن اس قصہ کوئی چارہ نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے پاکستان میں الیکشن ہوئے تو ازار کشمیر حکومت تاریخ ازار دی کے کشمیر کے محاصف پر بھی اور ازار کشمیر کے مارڈل سٹیٹ بنانے کے محاصف پر بھی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگی سال دو ہزار بائیس گزر چکا ہے آج دو ہزار تیس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی حکومت نے ایسی کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں جسے آپ ہمارے ناظرین کے توسط سے کہنا چاہیں گے دیکھیں جی پرائم نیسٹر سردار تنویر الیاس کی قیادت میں ہم نے یقینا ہسٹورک کامیابیاں حاصل کی ہیں فرس ٹائم ہم نے تھرٹی فان یئرز کے بعد بلدیاتی انتخابات کرائے ہیں اور اس سے پہلے بہت سی حکومتیں یہ دعویٰ تو کرتی رہیں لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کریڈٹ آپ کو اور خاص طور پر جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی ہمیں دینے کو تیار ہیں کہ تھرٹی فان یئرز کے بعد تمام تر مخالفتوں کے باوجود جو ایک ہماری ڈیٹرمنیشن تھی ایک ہماری جو کمیٹمنٹ تھی اور ایک ہماری جو پلیج تھی کہ ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں گے وہ ہم نے الحمدللہ کروا کے دکھائے اور بجٹ بھی ہم نے بڑے مشکل حالات میں پیش کیا اور جس طرح سے دیکھیں جب پچھلی عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی تو خان صاحب عمران خان صاحب کی مرکز میں حکومت تھی انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا اور آؤٹ او وے بھی جا کے ازاد کشمیر گورنمنٹ کو سپورٹ کیا جبکہ ہمیں ایسے حالات نہیں ملے اس کے باوجود ہم نے ایک تاریخی بجٹ دیا جس میں پہلی دفعہ خواتین کے لیے تھرٹی کروڑ سے بھی زیادہ بجٹ رکھا گیا اور پہلی دفعہ ہم سکس تھاؤزنڈ سکلڈ لوگوں کو سکلڈ ڈیویلپنٹ پروگرام میں لارے ہیں جس میں جو وکیشنل ٹریننگ بھی ہوگی اور چونکہ ہمارا یہ ہے فیوچر ایک ایسپیکٹ ہے کہ ہم اس کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں کو جو ہسپیٹیلیٹی انڈسٹری ہے جو ٹکٹنگ ہے جو ٹورزم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی سکھائیں گے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ایمیزون پاکستان میں آ چکا ہے ہم آئیٹی پارکس بنانا چاہتے ہیں اور بہت انقلابی اقدامات وزیراعظم صاحب کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے لینا چاہتے ہیں ایک تو وہ تمام پروجیکٹس کو خود بھی بہت بڑے پروجیکٹس کو ان کا ایک نام ہے وہ رن کر چکے ہیں تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں یہ بتائیں کہ آپ کوہالا کے پروجیکٹ کو بھی دیکھ رہی ہیں تو نیلم جیلم کے جو مسائل ہیں اس سے آپ بہت بھی واقف بھی ہیں اور ابھی تک وہ جیلیں وہ نہیں بن سکیں تو وہ ابھی نہیں مکمل ہوا تو کوہالا کے معاملات چل رہے ہیں تو کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کب تک ہوگا دیکھئے جو کچھ نیگلیجنس ہمارے پارٹ سے ہوئی ہے اب اس کا بلیم ہم کس کو دیں لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ دیکھیں جب آپ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی ایسپریشنز کا لوگوں کی فیلنگز کا لوگوں کی ترجیحات کا لوگوں کی پریفرنس کا جن کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ پہلے بھی جو پیسے وارٹر پارکس کے لیے دیئے گئے تھے اور اور کاموں کے لیے ان کو اس طریقے سے سپینڈ نہیں کیا گیا تو اب فرس ٹائم جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس کو ہم ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ پہلا ایسا پروجیکٹ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ جو کمیونٹی اور سوشل ویل فیر کے جو پروجیکٹس ہیں بلکہ آج بھی میری سلسلے میں ایک میٹنگ تھی اور ہم نے اس چیز کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو سوشل سیکٹر میں انوائرمنٹل کنسرنز ہیں اور کمیونٹی کنسرنز ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے آگے چلنا ہے تو یہ ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ اس میں جو ایک ٹرو پارٹیسپیشن ہے فور بیٹرمنٹ آف تا سوسائیٹی وہ آپ کو نظر آئے گی اور انشاءاللہ ہم جو پہلے کوتائیاں ہوئی ہیں نیلم جیلم پروجیکٹ کے سلسلے میں ہم اس کو انشور کریں گے کہ وہ کو حالہ میں ریپیٹ نہ ہوں لازم میں مجھے دو ہزار تیس کے لیے کیا میسیج دیں گی آپ کے ٹو کے ناظرین کو کے ٹو کے ناظرین کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی جو ویورشپ ہے اس سے آپ پوزیٹیو فیڈ بیک لیں اور اس کو سوسائیٹی کی بہتری کے لیے استعمال کریں اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کا جو آج کل دور ہے پہلے لوگ اس کو صرف انٹرٹینمنٹ سمجھتے تھے لیکن یہ آج کل ایڈوکیشن اور ایویرنس کا بہت بڑا کام کر رہا ہے اور یہ جو ہماری یوتھ ہے جس کی عمر موسٹلی تھرٹی فائی فورٹی تک ہمارے جو ایک ایوریج ہے تو ہمیں اس یوتھ کو ان خواتین کو ایک بہتر سیٹیزن بنانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور ایک معاشرے کا اور اپنے ملک کا مفید شہری اور اس میں آپ کے جو جو کیٹو ہے وہ ایک یقیناً ایک بہتر چینل ہے اور اس میں یہ بہت اچھا رول ادا کر سکتا ہے آپ سینئر صحافی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو ہزار بائیس کے اندر موجودہ حکومت نے کیا ایسے اقدامات کی ہیں جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچ رہے ہیں دیکھیں ازاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور ایک وزیراعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی منتخب کی ہے حکمران جماعت نے تو لیکن بدقسمتی سے ان کا آغاز جو تھا وہ کافی یعنی سمجھ لے کہ لوگوں کو ان سے شکایات ہوئی کہ ایک ہی حلقے کے لوگوں کو انہوں نے نوازنا شروع کر دیا اور جو اس وقت کشمیر لیبریشن سلک میں اپائنٹمنٹس کی جو لسٹ منظریہام پہ آئی اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ جو تھے لوگ ان کے ایڈرسز انہی کے حلقے سے تھے خیر ان کے خلاف عدمی اعتماد ہوئی اس کے بعد سردار تنویر علیہ السلام ازاد کشمیر کے وزیراعظم بنے اور سردار تنویر علیہ السلام کی جو بڑی اچیومنٹ میں آپ کو کہوں گا وہ یہ ہے کہ ازاد کشمیر تکروں تین دھائیوں بعد بلدیاتی انتخابات جو ایک خواب تھے وہ ایک عملی تصویر کی شکل میں ہمارے سامنے آئے اور آزادانہ منصفانہ انتخابات ازاد کشمیر میں گو کہ سپریم کورٹ کے حکامات تھے لیکن اگر حکومت غیر سنجدہ ہوتی تو وہ انتخابات کو روک سکتی تھی التواق کا کوئی بھی بہانہ بنا سکتی تھی سکروٹی کے بہت بڑا ایشو تھا لیکن انہوں نے یہ کروائے اس کا کریڈ بہرحال ان کو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف ازاد کشمیر کے عوام کا مسئلہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہیں گو کہ گراس روٹ لیول پہ لیڈرشپ کی منتقلی کے بعد ایک عام بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ باختیار ہو جائے گا لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور جب یہ بلدیاتی نظام کے تحت یہ نمائندے جب کسی عوان میں آئیں گے اور جب کام کار شروع کریں گے تو پھر بخوبی اندازہ ہوگا کس حد تک یہ لوگ امپاور ہوں اور کس حد تک ان کو اختیارات جو انہیں منتقل ہوئیں واقعی ازاد کشمیر میں دیکھیں بڑی ایک مایوسی کی کیفیت ہے نوجوان جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کی تقراریاں میرٹ کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں اس وقت جو پی ایس سی اور عام جو اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں پی ایس سی سے ہٹ کے بھی جو بھی اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں انٹی ایس کے تھرو یا کسی اور ذریعہ کے ہو رہی ہیں ان میں ایک پڑا لکھا نوجوان اس کو شکائط ہے کہ ایک باسر فیملی کا نوجوان یا سیاسی پس منظر رکھنے والی فیملی یا مبینہ طور پر جن کے پاس رشوت ہو وہ لوگ اپائنٹس ہو رہے ہیں جو کچھ ہمیں لوگوں کی طرف سے شکیات سننے میں آ رہی ہیں اور کسی بھی حلقے میں اپائنٹمنٹس کرنے سے پہلے متلکہ محکمے کے جو ذمہ داران ہیں سیکٹری صاحبان وہ متلکہ ایم ایل اے سے ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی رکمنٹس ہے یا نہیں اگر ان کی رکمنٹس ہوگی تو اپائنٹ ہوگا اگر نہیں ہوگی تو بے شک وہ لڑکا میرٹ پہ ہوگا لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے اور اس کا استقاقی بنتا ہوگا وہ اپائنٹ نہیں ہو سکتا تو میرٹ کی جو تھی نا علمداری وہ ایک مسئلہ تو بہرحال ابھی بھی موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ازاد شپیر کے وزیراعظم تنویر علیہ صاحب میں کچھ خوبی ایسی ہیں جس کے ذریعے سے وہ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو جو انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں لی اس طرح کی مرات نہیں لے رہے جو سے پہلے والے وزرائے آزم لیتے رہے خود بھی معاشی طور پر ما شاء اللہ خوشحال ہیں وہ بہت سارے اقدامات اٹھا سکتے ہیں پھر ان کا ایک زیادہ سیاسی پس منظر نہیں ہے وہ سیاسی داؤ پیج بھی نہیں سمجھتے وہ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جانب ان کو اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے ازاد شپیر میں تعلیم کا محکمہ اس کا برا حال ہے ازاد شپیر میں سکولوں کی صورتحال بڑی خراب ہے ازاد شپیر میں پروفیشنل جو ہے تعلیمی دارے میڈیکل کالجز تو آپ نے مختلف ازلاح میں کھول دی ہیں لیکن ان کا میار کیا ہے اور آپ جو سالانہ چار سو سے زائد ڈکٹر پیدا کر رہے ہیں ان کی خفت کہاں ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ ہمارے میڈیکل کالجز کے جو گریجویٹ ہیں وہ سی وی ہیں لے کے بیروزگار جو ہے پھر رہے ہیں اچھا شوکر بھائی کیا کہیں گے آپ دو ہزار تیس میں آپ آ چکے ہیں آج پہلا دن ہے دو ہزار بائیس کے اندر موجودہ حکومت نے تاجروں کو کیا رلیف دی کیا بہتر اقتباد کیے یہ دیکھ لیں میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ جو آپ کے کیمرہ بین جو اگر بتانا پسند کریں کہ یہ جس جگہ پہ ہم کھڑیں یہاں پہ ایک آور ایڈ بریج بننا تھا وائیک راس جس کو ہم کہتے ہیں جس سے ہمارا پورا شہر جو ہے وہ اس نے موبیلائز ہونا تھا کیا ٹرافک نے کیا عام لوگوں نے یہاں پہ پورا ہمارا جو اندرونے شہر ہے وہ اسی ایڈیا سے اس نے موب ہونا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ آئی دو سال ہونے لگے ہیں اس پروجیکٹ کو لیکن یہ پروجیکٹ اسی طرح ہے سسروی کا شکار ہے اس کا کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے یہ حکومت اور انتظامیہ کا کام ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس پروجیکٹ چوپر ہمیں کیو برکنگ ہوتے میں نظر نہیں آئی ہے اس کو دیکھنا چاہیے ان کو یہاں پہ آپ تاجر دیکھ لیں بالکل تاجروں کے آگے کوئی کاروبار کی میں کہتا ہوں گاڑی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے یہاں گاڑی پارک نہیں ہو سکتی یہاں گاڑی کہہ لیں کسی گاہ کی جو ہے کسٹمر کی گاڑی آ نہیں سکتی تو بتائیں لاکھوں روپے ہم تاجروں نے دیئے میں ایڈوانسز دیئے میں قرائے دینے ہیں اوپر سے مہنگائی اتنی ہو گیا کہ آج گزارہ کرنا مشکل ہے اور جب آپ کا کاروبار بھی نہ اور اس کے آگے آپ کتنی بڑی ایک ٹنشن بنی ہو کہ وہاں پہ آپ دو سالوں سے وہ ایک کام آپ نے سٹارٹ کیا لیکن حکومت اس کو مکمل نہیں کر سکی میں یہ کہوں گا کہ حکومت اس کو ون فور جو ایک کام ہوتا ون فور پوزیشن ہے اس میں بھی نہیں لاسکی تو میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہوگا کہ سال تمہارا گزر گیا اب اگلا سال آ رہا ہے خدارہ یہ اگلا سال ہم اس امید کے ساتھ آپ سے یہ ریکوست کرتے ہیں اس میڈیا کے توسط اس کیٹو چینل کے توسط خاص طور پر وزریعظم سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں تنیر علیہ صاحب سے کہ یہ کیپیٹل ہے اس کو نام کا کیپیٹل نہ رکھیں پریکٹیکل یہ آپ ایک ویجن رکھنے والے پرائم نیستر ہیں آپ ایک زین رکھتے ہیں اور خاص طور پر کنسٹرکشن کی اوپر آپ کو ایک عبود حاصل ہے تو ہماری ریکوست ہے آپ سے کس شہر کو کیپیٹل کا دریہ دیتے ہوئے کاغذو میں تو یہ کیپیٹل ہے لیکن جب دیکھ لیں یہاں پہ تمام لوگ تمام اس راہ سے یہاں پہ آتے ہیں ان کا رائٹ ہے یہاں پہ آنا تمام سہولتیں یہاں پہ ان کو ہوتی ہیں لیکن ان سہولتوں کے اگیس یہاں پہ جو سہولتیں دی جانی چاہیے وہ آج تک نہیں دی گئیں دو ہزار بائیس کے اندر آپ گیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کیا کیا اچھے کام کی ہیں اور کہاں پہ کمی کو تائیرے گی گورنمنٹ کے جو منصوبے جو تھے دو ہزار بائیس پہ جو منصوبے لگے ہیں جس میں کسیہ میچ بریج ہے اور دیگر منصوبہ جاتے ہیں یہ نون لیگ کے دور گئے ہیں لیکن بعد وہ ہی آ جاتی ہے کہ یہ موقع ان کو ملا ہے بہرحال جو اگر انہوں نے اچھے کام کی ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ اچھے کام شہر کے حوالے سے خاص طور پہ جو شہر کا بنیادی مسئلہ ہے جو زندوں کے لیے تو چلو مسئلے مسائل لگے رہتے ہیں اصل مسئلہ جو شہر کا ہے جو مرنے کے بعد جو کبرستان کا مینشو ہے اس پہ نون لیگ نے تھوڑا بہت ورک کیا تھا جس کے لیے جگہ بھی مختص کی گئی تھی جو دولت کالونی میں جگہ ہے اس کے علاوہ نرونے شہر بھی کئی جگہ ایسی ہیں اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہے تو ان جگہوں کو جو سرکاری رقبہ جات ہیں ان کو گورنمنٹ کبرستان کے لیے مختص کرے تو باقی ہم سے توقع کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور بنیادی مسئلہ جس میں صاف پانی ہے جو بنیادی مسئلہ سب سے بڑا ہے زدہ لوگوں کے لیے وہ پانی کا مسئلہ ہے اس پہ بھی انہیں توجہ دینی چاہیے تو یہ اتماعی مسئلہ ہے اگر یہ اچھے کام کریں گے تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو ہزار بائیس کے اندر موجودہ حکومت نے آزاد کشمیر کے اندر کیا ریلیف دی ہے کیا ایسی چھوٹ دی ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ عام شہری کو فائدہ پہنچا ہے میں سچ بولوں تو پورے پاکستان سے لے کہ یہاں مارے ازاد کشمیر تک کوئی بھی عوام کو ریلیف نہیں ملا بلکہ وہ بچارے جو عوام ماری ہے وہ اور پستی جا رہی ہے آپ بلیف کریں کہ جو غریب طبقہ ہم تو چلیں میٹھ طبقہ کے لوگ ہیں جو غریب طبقہ ان کا اکثر اوقات پر ہم سوچتے ہیں کہ وہ مینز کے جو وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں ان کا ایک لیبل ختم ہو گیا ایک غریب کا لیبل تھا پہلے اب غریب لیبل ختم ہو گیا اب وہ ڈیتھ پوائنٹ پہ ہو اب انہوں بچوں کو پڑھا کر سکتے ہیں نہ بچوں گھر میں کھانا کھلا سکتے ہیں بچے پہتے ہیں بابا یہ لانا ہے اب وہ باپ کیا کرے گا وہ کہاں جائے گا احلاتی ایسے ہوتے جا رہے ہیں کھانے پینے کیش یہ ہے آپ بلیف کریں کہ جو ایک مرگی کہہ لیں آپ جو کبھی قوار جو غریب بندہ کھاتا تھا اب وہ تین سڑھے تین چار سکی ہو گئی ہے سڑھے چار سکی میں ہمیشہ حید ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ آسانیہ فرمائے ہمارے عبام کے لیے اور جو جتنے بھی ہیں یہ پستے جا رہے ہیں محترم آپ یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی موجزہ ہی پیش کرے تیہاں پہ پورے پاکستان کے اندر کوئی اچھا ہے جس کے لیے کوئی دعائیں نگلتے رہیں لیکن چانس ہے ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان تحریکی انصاف کے اگر حکومت آتی ہے تو اس سے ایک اچھا ریلیف ملے گا عمام کو جی میں اس بہرے میں یہ کہوں گا کہ تحریکی انصاف کی جو حکومت آئی تھی انہوں نے کھایا ہی کھایا انہوں نے کرز لے لے کے کھایا ہے لگایا کچھ نہیں دیکھیں میں ایک شاپ کی پوروں بھی چھوٹی سے میری شاپ بھی ہے اب شاپ کی پوروں میں کچھ لگاتا ہوں کھاتا بھی ہوں دیکھیں یہ ایک پالیٹکس ہے یہ سیاست ہے یہ بھی ایک تجارت ہے اب بندہ ایک نا وہ کچھ لگائے گا تو کھائے گا نا اب ایک بندہ لگائیں رہے میں شاپ پہ کچھ چیز جائیں رہا ہوں میں کھا رہا ہوں کھا رہا ہوں اسے بیچ کے کھا رہا ہوں اب یہ چیز وہاں پہ تھی اب یہ چار سال جو گزرے ہیں جلیسلی جو پیٹی آئی کے تو یہ اس کے بعد ہی جو آئی ایم مقصد مائدہ یہ ہے وہ یہ بیڑا گھر وہیں سے سٹارٹ ہوا ہے اس سے پہلے جو بھی آتا تھا کھاتا بھی تھا عوام کو سورتیں بھی دیتے رہے جو انہوں نے لگائے میں انہوں نے نظر بھی آتا عوام کو عوام دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ یہ لگایا اور یہ کھا رہے ہیں لیکن اب کھانے ہی کھانا ہو اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ پیٹی آئی کے بعد جو نے مارا جو نے بیڑا گھر کوئی ہے اچھا آپ کا تعلق آبادی نیلم سے ہے دور دراز علاقہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر حکومت میں کیا ایسے اقدامات کی ہیں دوہزار بائیس کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل تعریف ہیں دوہزار اکیس کے الیکشن کے بعد جب پاکستان تعریف انصاف کی حکومت ازاد کشمیر میں آئی ہے اس وقت سے لے کے آئی تک انہوں نے نیلم ویلی میں ایک اینٹ بھی نہیں رکھے سابقہ دور حکومت میں جو کام ہو رہے تھے ان کو بھی انہوں نے بند کروانے کی کوشش کی جن جن علاقوں میں نئی سڑکیں بان رہی تھی ٹینڈر ان کے جاری تھے ان کو بھی انہوں نے کلوز کر دیا مختلف قسم کے رکاوٹیں اس میں کھڑی کر دیں اور تقریباً ان کی حکومت کو اب دو سال ہونے کو آگئے ہیں آج تک نیلم ویلی کے اندر ہم نے ایک کام بھی ان کا نہیں دیکھا نہ کوئی سڑکہ انہوں نے افتتا کیا نہ کوئی انہوں نے پول کا افتتا کیا نہ کسی اور پلازا کو بنایا انہوں نے کسی جگہ پہ عوامی کام نہیں ہو سکے کالج اس وقت سب سے بڑی ضرورتیں ہائی سکول ضرورتیں میڈل سکول پریمری سکول خاص کر کے نیلم میں اس وقت خواتین یونیورسٹی کی ضرورت ہے خواتین ڈگری کالج کی ضرورت ہے لیکن اس وقت تک حکومت ان چیزوں کے بنیادی مسائل کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہی وہاں بے کہ ان لوگوں کی سولیات کیا دینی ہے ان کے جو دیلیز تک جو سولیات میں یہ کرنی تھی پہلے تو ان کے نارے تھے کہ ہم تبدیل کر دیں گے ہم نیا پاکستان بنا دیں گے نیا کشمیر بنا دیں گے لیکن حالات تو یہ ہیں جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا ہے زمین پہ نہ انہوں نے سرکاری گیسٹ آوس میں اضافہ کیا بلکہ جتنے بھی اس کے محکمہ سیاد کے ریسٹ آوس تھے وہ انہوں نے سارے ٹھیکوں پہ دی ہوئے ہیں ان سے کمیشن وصول کر رہے ہیں کیرن دیکھیں اوپر نیلم دیکھیں شاردہ میں دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا اس وقت کیل میں اڑنگ کیل میں تاؤ باٹ میں اور جگہ جگہ پہ سرکاری ریسٹ آوس ہونے چاہیے تھے میکمہ سیاد کے ہونے چاہیے تھے موٹل ہونے چاہیے تھے لوگوں کو سستی وہاں پہ ریائش اور کھانے کی سلطیں ملنی چاہیے ہیں لیکن وہی مافیا انہوں نے آگے کیا ہوا ہے جو جس طریقے سے ملک کے بیشتر حصوں میں وہ یہ لوٹ رہے ہیں سیاد کو اور یہاں بھی یہ لوٹ مار شروع ہے حکومت کا موقف تو یہ ہے کہ وفا کی طرف سے ان کو فنڈز نہیں مل رہے ہیں وفا کی وجہ سے اس سارے پروجیکٹ رک رہے ہیں تو اس میں پھر حکومت کیا کرے ہیں سر ماظر کے ساتھ میں آپ ہی کے میڈیا کے توسے سے اپنے ان مزیراعظم صاحب سے یہ سوال کروں گا کرون روپے کی گاڑیاں بھی آپ نے پرچیز کر لی ہیں وہاں پہ آپ کو فنڈز گئیں کم نہ ہوئے تو جو تعمیراتی کام ہے جو عوام سے متعلقہ کام ہے آپ کی بیوریک ریسی آپ کے منسٹر وہ یاشی کریں ان کے لیے آپ کرون روپے کی گاڑیاں پرچیز کریں وہاں پہ آپ کو فنڈز کی کمی نظر نہیں آتی وہاں پہ وفاگ یا کسی کی آپ کو جہا وہ سختی نظر نہیں آتی وہاں پہ آپ یاشی کر رہے ہیں آپ دیکھیں وزراء کی تنخواہیں بڑھانی تھی وزیراعظم کی پنشن بڑھانی تھی وہ تو سب ہو گئیں ادھر آپ کو فنڈز کی کمی نظر نہیں آئی اس وقت یہ تمام حکمران کیا وہ پوزیشن میں ہیں کیا وہ اقتدار میں وہ سارے کٹھے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے جائنٹلی موعدات ہوتے ہیں عوام کے ساتھ کسی کو دلچسپی نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی پہ موجودہ حکوم نے کیا کیا کنٹرول کیا کوئی سبسٹی دی دیکھیں مہنگائی تو ملکی سطح کا مسئلہ ہے صرف ازاد کشمیر کا مسئلہ نہیں لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ازاد کشمیر سطح پہ ہو سکتے ہیں جیسے آٹے پہ سبسٹی ملا کرتی تھی وہ بھی بدقسمتی سے ختم ہوگی اور لوگ کو آٹا جو ایک بنیادی ایک ضرورت ہے وہ محصر نہیں صرف یوٹیلٹی سٹوز آپ کو جو ہے نا سستہ آٹا فرام کر رہے ہیں وہ بھی بڑی بڑی کلیل مقدار میں وہ بھی ایک عام آدمی کی ایکسس میں جو ہے نا وہ نہیں ہے چاول ازاد کشمیر کے لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں چاول آپ کو اتنا مہنگا مل رہا ہے کہ لوگ اب وہ بھی کھاتے ہوئے سودوہ سوچتے ہیں دالیں آپ کی جو ہے نا مہنگی ہوگی ہیں تو ازاد کشمیر حکومت جہاں اتنا زیادہ پیسہ باقی کاموں میں استعمال کر رہی ہے مرات میں تنخواہوں میں گاڑیوں پہ اور ایک لمبا چوڑا انفرسکچر بنائے ہوئے تو تھوڑا سا اس جانبی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی کا یہ جو ایک خطرناک فیض شروع ہوئی ہوئی ہے اس میں ازاد کشمیر گورنمنٹ کا بہت سی چیزوں میں سب سٹی دے دے سکتی ہے اگر وہ تھوڑی سی کوشش کریں میں سمجھ دوں کہ اس پر پلاننگ کی ضرورت ہے آپ کیا کہیں گے دو ہزار تیس کے اندر کہ حکومت کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے حکومت کی اپنی بھی نیک نامی ہوگی پلس یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا دیکھیں ازاد کشمیر کی حکومت کے لیے یہ سال بڑا مشکل ہوگا کیونکہ پاکستان ایک معاشی بہران کا شکال ہے اور بڑی ایک مشکل جو انا کیفید بنی ہوئی شاید ممکن ہے کہ ہمیں اس طرح فنڈز نہ مل سکیں اس طرح جتنے وسائلہ مانگے ہمیں نہ مل سکیں ازاد کشمیر حکومت کو بروقت منصور بندی کرنے کی ضرورت ہے اور ازاد کشمیر حکومت کو اپنا ریوینیو بڑھانے کی ضرورت ہے ابھی جو انیشیٹیو لیا کشمیر بینک کے ذریعے سے کہ محاصل جو ہمارے باہر سے آ رہے ہیں وہ ڈیریکٹ کشمیر بینک میں آئیں گے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اس سے بھی ازاد کشمیر کی انکم میں ایک اچھا اضافہ ہوگا اور وہ جو پیسہ قومی بینکوں میں چلا جاتا وہ اب ازاد کشمیر کے بینکوں میں آئے گا ایسے ہی سیاحت آپ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ انکم حاصل کر سکتے ہیں تو سیاحت اسی صورت میں آپ کی بڑھے گی کہ جب آپ سہولیات زیادہ ازاد کشمیر فرام کریں گے اور سیاحت کو راگب کریں گے کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی کا نظام ٹھیک تھا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہیں اور جو غیر قانونی جو جگہ جنگوں پر جو اڈے قائم ہیں اس حوالے سے کہیں گے ایسا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس سال جو دوزار بائیس اس میں ہم بڑے خراب ہوئے بڑے خوار ہوئے کیونکہ جو لگتا ہمیں یہی ہے کہ ہم جو آزاد کشمیر کی حوام ہے خاص طور پر مزفرہ پات کی حوام ہے یہ بیڑ بکری ہیں یہاں سے جب جس کا دل آتا وہ پانی یہاں سے موڑ لیتا ہے نیلم جیلم پراجیکٹ کی شکل میں اور اب کوالا پراجیکٹ کی شکل میں دوسرا دریاب موڑنے کی بات کی جاری ہے جب ہم اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت غدار کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اب سیٹلائٹ کا دور ہے اب یہ بات کہ جی پل پر کھڑے ہو کے تصویر کھائیتنا جو ہے وہ منع ہے یہ چیزیں اب نہیں ہوں گی اب آپ ٹیگ نہ لگائیں ہمارے پر غداری کے ہمارے جو اصل کام ہیں آپ وہ کر کے بتائیں چاہے وہ وابڈہ نے کرنے ہے چاہے وہ حکومتِ آزاد کشمیر نے کرنے ہے سال دو ہزار تئیس کا سورج مستقبل کی خوش آئین امیدوں کے ساتھ ہماری زندگیوں میں قدم رکھ چکا ہے ہم نے گزرے سال میں جو کچھ کھویا اب وہ دوبارہ ہمیں کبھی مل نہیں سکتا ہمیں اس شروع ہونے والے سال کے لیے اچھی اچھی سوچیں سامنے رکھنی چاہیے بلکہ گزرے ایام کا ایک تنقیزی جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کن جگوں پر ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اپنی آئندہ کی حکمتِ عملی اپنائیں گے تو یقینا ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا بس مایوسیوں کو دفن کر دیں اللہ پاک اس برس ہمارے ملک اور یہاں کی لوگوں کی زندگیوں میں روشنیہ بکھیر دیں اپنے محضبان عرفان اکرم کو دے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پرگرام میں جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ